ہائی فرنٹس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویریابلز کے بارے میں ویریابلز کیا ہے ان کے رولز کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دوستو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک فائل اوپن کر لینا ہے تو آپ کنٹرول این دبائیے کنٹرول این دبائیے ہمارا نیا فائل اوپن ہو چکا ہے اب کیا ہوتا ہے لاسٹ جو بھی ہم نے سیکھا تھا اس میں ہم لوگوں نے پرنٹ فنکشن ہے وہ سیکھا ہے اور پرنٹ فنکشن ہم یہاں پہ سیکھ چکے ہیں آج جو ہماری بات ہوگی وہ ویریابلز پہ ہونے والی ہے تو آج ہم سیکھیں گے ویریابلز کے بارے میں ویریابلز کے بارے میں تو ویریابلز ہوتا ہے کیا ہے دوستو جب بھی ہم کمپیوٹر میں کچھ پائیتن میں پروگرام بنائیں گے اس پروگرام کو رن کریں گے تو رن کرنے کے لئے ہمیشہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ پرنٹ ہی دکھائے گا اس میں کچھ کنڈیشنز بھی ڈالنی پڑے گی جیسے مالی جی آپ کو ہے کہ بھئی آپ کوئی مووی بکنگ جو ہے وہ سوفٹویر بنا رہے ہیں فلم بکنگ کا تو اس میں آپ نے کنڈیشن رہے ہیں کہ بھئی اٹھارہ سال سے چھوٹا بچہ ہے وہ ٹکٹ بائے نہیں کر پائے گا تو آپ کیا کریں گے جیسے ہی وہ آئے گا ویکتی کوئی آتا ہے ٹکٹ بائے کرنے کے لئے تو اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کی ایج کتنی ہے جیسے وہ اٹھارہ سال سے اوپر کی ایج ہوگا اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نیچے کی ایج ہوگا اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے سیمیرلی کچھ پروگرامز ہوں گے وہ جنڈر سپیشپک ہو سکتے ہیں الگ الگ ٹائپ کی ویریابل لیٹی ہاں پہ ہم ڈال سکتے ہیں جیسے مالی جی آپ کچھ آپ کا ویب سائٹ ہے اس میں آپ کنٹری کا نام پوچھتے ہیں کنٹری سپیشپک آپ اس کی لینگویش ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے ہمیں کیا ہوتا ہے پروگرام میں ویریابلز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک سیمپل اگر میں لیتا ہوں تو جیسے مالی جی میں نے ڈال دیا ہے name is equal to 123 یعنی یہ میرا ایک ویریابل بن چکا ہے name123 اب آپ ویریابل آپ کے دماغ میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو آپ ویریابل بنا سکتے ہیں جیسے مالی جی آپ کو کوئی نمبر آیا ہے کہ بھئی آپ کا ایک نمبر ہے وہ نمبر آپ کو رکھنا ہے تو آپ اس کو مالی جی نمبر 5 آپ کا ہے تو آپ اس نے نمبر 5 کو آپ نے ویریابل بنا لیا similarly جیسے مالی جی آپ age کا کوئی ویریابل بنانا چاہتے ہیں تو age آپ لکھ دیتے ہیں 30 تو یہ آپ کا ویریابل بن چکا ہے ایسا ہی نہیں ہے کہ ویریابل صرف نیومیرک بھی ہوگا ویریابل ایلفہ نیومیرک بھی ہو سکتا ہے اور ویریابل جو ہے وہ سیمپل ایک سٹرنگ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ مالیجیے میں لکھتا ہوں نیم تو یہاں پہ آپ جو نیم ہے وہ رمیش اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو انویٹ ایڈ گوما سنگل یا ڈبل میں آپ کو کیا لکھ دینا ہے رمیش لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں نے نیم جو پہلا ہے 123 لکھا ہے اس کے بعد نیم ہے وہ رمیش لکھا ہے اب اگر ہم اس کو پرنٹ کریں گے اب میں مالی جی یہاں پہ کرتا ہوں پرنٹ نیم تو آپ دیکھیں گے کیا پرنٹ ہوتا ہے یہ جو رمیش ہے کیونکہ یہ بعد میں میں نے اس کو ویریابل کو چینج کر دیا ہے تو یہاں پہ پرنٹ کیا کرے گا یہ رمیش پرنٹ کر دے گا میں رن میں گیا رن موڈل کیا یہ میرے سے سیو کرنے کے لئے پوچھ رہا آپ کو فائل کو سیو کر دینا ہے تو میں اوکے کرتا ہوں اور فائل کو سیو کر دیتا ہوں آپ اپنی فائل کا ایک ڈریکٹری بنائی اس میں اپنی فائل جو بھی بنا رہے پروگرام اس کو سیو کر دیجئے میں بھی اپنا جو فائل ہے اس کو سیو کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے ویریابلز نام سے اپنی فائل ہے اس کو سیو کر دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ ہی میں نے پرنٹ کیا تھا پرنٹ رمیش ہے وہ آ گیا ہے یہاں پہ اس نے جو print تھا پہلے والا ہے وہ نہیں لیا ہے اب دیکھیں یہ میں پورا delete کر دیتا ہوں اگر میں اس part کو delete کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو دوبارہ سے name کے لیے run کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا name لے گا 1,2,3 run module میں گئے ہمیں save کرنا ہے ok کر دیا آپ نے اور run میں گئے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس نے print کیا ہے 1,2,3 تو یہ ہمارا variable ہے وہ print کر چکا ہے variable میں آپ کو ایک چیز اور دھیان میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ اس کو variable کو کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں variable آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو variable میں جو اگر صرف string ہے تو آپ کو inverted comma and double inverted comma یا single inverted comma میں آپ کو لکھنا ہے جیسے ہم نے لکھا تھا name رمیش لکھنا ہے یا جو بھی آپ کو نام لکھنا ہے اس کو اگر یہ ہے value تو اس کو آپ کو inverted comma کے اندر ہی لکھنا پڑے گا اور یہ جو variable ہمارا ہوتا ہے یہ integer بھی ہو سکتا ہے اور floating number بھی ہو سکتا ہے جیسے مالی جی آپ لیتے ہیں number تو number is equal to 514 یہ مالی جی یہ number بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور آپ کا number ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے 4.5432 ایسے بھی آپ جو decimals number ہوتے ہیں floating number وہ بھی آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں آپ کو variable کے سامنے equal کا sign لگانا ہے اور آپ وہاں پہ جو یاد آ رہا ہے آپ کو اسے ڈال دیجئے تو variable کیا ہے جیسے ہمیں کسی چیز کا نام دینا ہوتا ہے ویسے ہی computer کو سمجھانے کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ نام دے دیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک مالی جی variable دیتا ہوں user underscore name underscore one تو اس کو میں دیتا ہوں equal sign کر کے مالی جی رمیش and اس کو close کر دیتا ہوں and then میں دیتا ہوں user underscore name underscore two underscore کیوں لگا رہے یہ کیا چیزیں یہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں حریش یہ ہم نے دو users کے نام ہے وہ ڈال دیے ہیں اب مال لیجیے اگر میں ان کو print کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا لکھوں گا print bracket start کیجئے user underscore name underscore one کومہ پھر میں چاہتا ہوں and لکھوں user one and user two تو and کومہ user underscore name underscore two تو یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں یہ جو variable ہوگا first variable رمیش ہے اس کی value لے گا پھر and مجھے print کرنا ہے اپنی طرف سے تو اس کو میں نے double inverted کومہ میں رکھا ہے تو پہلے یہ part پورا کرے گا پھر and دیکھے گا and then user two ہے اس کا نام ہے وہ لکھے گا تب ہی ہم اس کو run کرتے ہیں run میں جانا ہے اس کو run module میں جائیے اور ok کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ گیا رمیش and harish تو یہ اس حساب سے ہم نے اس کو جو بھی variable کو آپ value دینا چاہتے ہیں وہ value دے سکتے ہیں اب دیکھیں آپ variable کو کچھ الگ value بھی دینا چاہتے ہیں جیسے مالی جی آپ نے بولا کہ میرا جو value ہے maths کی کچھ commands ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ اپنے آپ یہ ہے وہ لے لیتا ہے تو مالی جی maths کی command کچھ لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے import math کریں گے تو یہ math کی جو value ہے اس کو import کر لیتا ہے اب میں کہتا ہوں اس کو math dot pi یعنی pi کی value ہے وہ یہاں پہ اس کو لکھنی ہے تو یہاں پہ میں لکھتیتا ہوں رمیش sorry name is equal to math dot pi تو تو اگر میں اس کو کرتا ہوں print name روز روز ہم دیکھ لیتے ہیں کی variables کیا نہیں بنا سکتے ہیں آپ اس کے کچھ rules ہیں اس rules کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو میں ایک بار ہٹا دیتا ہوں یہاں سے تو rule number one جو ہمارا ہے rule number one وہ ہے a variable must start with a letter or underscore score it cannot start with start with a number یہ ہمارا first rule آگیا first rule بولتا ہے a variable cannot a variable must start with a letter or underscore it cannot start with a number جی سے دیکھ آپ نام لکھ رہے ہیں name میں نے آپ variable یہ ہے name is equal to 123 یہ پہ میں name equal to 123 یہ ں پہ کر رہا ہوں variable اب کیا ہے یہ variable accept کر لے گا لیکن اگر میں یہ name کے آگے one کر دیتا ہوں اور پھر دیکھیں میں یہاں پہ کرتا ہوں print print one name تو آپ دیکھیں گے یہ syntax error ہے کر رن کیا تو آپ دیکھ سکتے invalid syntax یہ بتا دیا تو ہمارا جو variable ہے وہ underscore سے شروع ہو سکتا ہے number سے شروع ہو سکتا ہے تو اب میں اس کو شروع کرتا ہوں تو ہمارا variable ہے وہ پرنٹ ہو جانا چاہیے تو یہاں میں نے اس کی value change کر دیا اب میں اس کو run میں گیا اور run میں جا کر کہ میں اس کو play کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پہ variable کی value تھی وہ کو آگئی ہے ون ٹو تری تو variable آپ کا ہے وہ number سے start نہیں ہو سکتا ہے یہ پہلا ہمارا rule ہے دوسرا rule ہے variable میں specific characters نہیں ہو سکتے ہیں a variable cannot have specific character یہ آپ کو دھیان رکھتی ہے جیسے ماں لیجئے میں یہاں پہ ڈالر کر کے اگر name کرتے ہیں آپ تو یہ آپ کا value ہے وہ نہیں لے گا اب یہاں پہ جائیے print command کر یہاں پہ میں dollar name ہے اس کو type کرتا ہوں تو یہاں پہ syntax error ہے وہ ہمارا آ جائے گا اب اس کو run کریں گے جتنے زیادہ users بڑھیں جتنے زیادہ views بڑھیں گے اتنا ہی مجھے motivation ملے گا ویڈیوز بنانے کے لیے اور اچھی چیزیں لانے کے لیے تو پلیز ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور اچھا motivation ہم لوگوں کو بیلے ویڈیوز کی ویڈیوز بڑھیں بہت 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 دنیواد